بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا پیارے دوستو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ذلفقار علی ون چینل تاکہ میرا نام بھی ذلفقار علی ہے میرے پیارے بھائی دوست ہمارے کمنٹ کرتے ہیں میں ان سے یہ پہلے کہنا چاہتا ہوں مہربانی کریں ایک کمنٹ میں ایک سوال کیا کریں ایک کمنٹ میں دو تین سوال کٹھے نہ تاردیا کریں کہ تاکہ اگلے بندے کو اگلے بندے کے لئے میں ویڈیو بناؤں میرے پیارے بھائی زہد بھائی نے بھی کمنٹ میں یہی بات کی ہے امجاد علی نے بھی یہی بات کی ہے شہد بھائی نے بھی یہی کام بات کی ہے بات کیا کی ہے اب چلتے ہیں بات کی طرف میرے پیارے بھائی پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی گاڑی بارش آیا کہ بارش کے دوران گاڑی بند ہو جاتی ہے تو آپ سفر میں ہیں تو گاڑی اپنی خود کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں وہ میں نے ویڈیو میں بتایا تھا وہ ویڈیو میں میں نے بنائی تھی پھر دوستوں نے کمنٹ کیا تھا کہ استاج جی ہمیں وارٹر پروف گاڑی بنانے کا طریقہ بتائیں پھر میں نے وارٹر پروف گاڑی بنانے کی ویڈیو بنائی تھی وہ ویڈیو میں نے لگائی ہے اب دوستوں کی فرمیش ہے زیادہ تر دوستوں کی یہی فرمیش ہے جن دوستوں کے آیا کہ میں نے نام لی ہے خاص طور پر وہ دوست کہ استاج جی بارش کے دوران موٹر بائک کی کون کون سی چیز ختم ہوتی ہے جلتی میرے پیارے بھئی کون کون سی چیز نقصان بارش کے دوران میں آتا ہے کون کون سی چیز کا نقصان آتا ہے میرے پیارے بھئی آج ویڈیو ہے اس کے لیے آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ بارش کے دوران کون کون سی چیز کو نقصان آتا ہے کون کون سی چیز خراب ہوتی ہے ویڈیو میرے بھئی انٹ تک دیکھنی ہے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ذولفقار علی ون اور میرا نام بھی ذولفقار علی میرا نام ہے پیارے بھئی اب چلتے ہیں موٹر بیک کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہم آگئے ہیں موٹر بیک کی طرف آیا کہ موٹر بیک کی کون کون سی چیز بارش کے دوران خراب ہونے کا چانس ہوتا ہے اور خراب بھی ہوتی ہے اور اس کو ہم نے کیسے بچانے ہیں آیا کہ بارش کے دوران ایک سال والی چیز بیسیکل ایک سال میں چلنے والی چیز ہے بارش کے دوران وہ ایک مہینہ چلتی ہے آیا کہ ایک مہینہ کیوں چلتی ہے میرے پیارے بھئی ایک مہینہ اس لیے چلتی ہے ایک غراری سیٹ ہو گیا غراری سیٹ لیتر بیل بیرنگ اس کے بعد کلاچ کی بیر ایکس لیٹر کی بیر یہ چیزیں ہوتی ہے بارش کے دوران ختم ہونے کے اس کو ہم نے کیسے آیا کہ اس کو کیسے ہم نے حفاظت کرنی ہے کیسے اس کو بچانا ہے ایک سال چلنے والی چیز ایک مہینہ کیوں ختم ہوتی ہے میرے پیارے بھئی ایکس لیٹر تار ہے جا کیبل ہے جا کلاچ کیبل ہے یہ ہمیشہ رگڑ کھا کے چلتی ہے رگڑ کھا کے چلتی ہے سپوکٹ سیٹ ہے یعنی کہ غراری سیٹ آیا کہ یہ غراری سیٹ ہے اس کی یہ جو گھوری ہیں اکثر بندے ایل لگواتے ہیں گھوریوں کے سینٹر میں اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے یہ اس کا رولر ہے جو یہ رولر ہے یہ رولر اندر اس کا غراری کے طرح گھومتا رہ جاتا ہے یہاں پہ رگڑ نہیں لگتی آیا کہ یہ جو پن لگی پڑی ہے چین کے اندر آیا کہ یہ پن لگی پڑی ہے چین کے اندر اس کے اندر ایک رولر فکس ہوتا ہے اس کے اوپر چین کا رولر چلتا ہے میرے پیارے بھئی جس وقت یہ چین یہ چین یہ مومنٹ کرتی ہے ایسے یہی چیزیں جام ہوتی ہیں یہی چیزیں جام ہو جاتی ہیں تو جہاں پہ غراری سیٹ کو رگڑ لگڑا شروع ہو جاتی ہے غراری سیٹ ختم ہونے کے چانس ہوتے ہیں دوسرے لمبار آیا پیچھے والے ویر میں سیونٹی موٹر بائک میں تین بیرنگ ہوتے ہیں یہ تین بیرنگ ہے اس کے اندر پانی لگے گا اس کے اندر جس کے پانی لگتا ہے یہ خوشک ہوتے ہیں خوشک ہونے کی وجہ سے یہ آواز کرتے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں لمبار تین پہ لیدر بریک شو بریک شو کے اندر پانی جانے کی صورت میں جو غراری سیٹ ہے سوری لیدر ہے جو اس کے اندر پانی جانے کی وجہ سے اس کی جو شیٹ ہے وہ نرم ہو جاتی ہے نرم ہو کے یہ سوسنا شروع ہو جاتی ہے سوسنے کے بعد وہ ہارڈ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے ہارڈ ہونے کے بعد ہارڈ ہونے کے بعد لیدر تو جو ختم ہوتی ہے اس کی ویل سلیپی ختم ہوتی ہے اب ہم چلتے ہیں اس کی طرف کو اس کو کیسے اس کو بچانا چاہیے ایک سال والی چیز کو ایک سال کیسے چلانا ہے ایک مہینہ نہ چلے ایک سال تاکہ ایک سال چلے ایک چلی دوست یہ ہے ہمارے پاس دو قسم کا آئل کالا آئل بھی ہے نیو آئل بھی ہے اس کے بعد لمبر تین پہ ہے گریز لمبر فور پہ ہے اس کے اندر ڈیزل ڈیزل اور کالا آئل تھوڑا سا مکس کرنا ہے آپ نے میرے پیارے بھائی یہ جو تو چیزیں ہیں یہ آپ نے کہاں پہ استعمال کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ آئیہ کے گریز زیادہ ترگ گریز استعمال کرنی ہے کہاں پہ استعمال کرنی ہے میرے پیارے بھائی جس وقت بارش ہونے والی ہو جب بارش ہو رہی ہو خوری طور پر مکینے کے پاس یہ ہے اگر مکینے کے پاس نہیں جا سکتے خود اپنی گاڑی کھول لینے نہیں ہے آئیہ کے اس کا چین کور آپ نے دو پول اوپر سے دو پول نیچے سے پہلے نیچے والا کھول لیں پھر اوپر والا کھول لیں اس کے کھولنے کے بعد ایک اکسرو ڈریور ہونا چاہیے ایک مو والا آپ کے پاس ایک آرگا بلیٹ ہونا چاہیے چین کو آپ نے بارش کے دوران ایل نہیں لگانا بارش نہ ہو تو نیا ایل لگانا ہے یہاں پہ یہاں پہ ایل لگانا ہے یہاں پہ یہاں پہ ادھر لگا لیا پھر اس سیڈ پہ یہ سینٹر پہ لگانے کا کوئی فیضہ بھی نہیں ہے میرے پیارے بھئی کلی کے اندر ایل نہیں جاتا ہے اگر یہاں پہ ایل دو گئی یہ کلی کے اندر ایل جائے گا گرہ ڈسٹر ختم نہیں ہوگا ایل لگانے کا مقصد یہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے میرے پیارے بھئی آپ بارش کے دوران آپ نے اس کو ایل نہیں لگانا اس کو کالی گریس لے لینی ہے چاہی نیو لے لینی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہم نے اس کو بچانا ہے زنگ سے اس کو یہاں پہ رکھنا ہے ایسے لگانا ہے یہ دیکھ لے یہ دیکھ لے گھمو بیٹا گھمو 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 یہ سینٹر پہ لگا کے گریس کو پھر سیٹو پہ لگانا ہے گریس کو تین حصوں میں لگانا ہے تین حصوں پہ لگا کے میرے پیارے بھائی پھر یہ آگیا بیرنگ یہ بیرنگ یہاں پہ اس کو لگانا ہے گریس یہاں پہ یہاں پہ اس کو گریس لگانی ہے اچھا بھی اس سے تو ہو گیا مثال کے طور پہ غراری سیٹ سیف اس گریس سے ہو گیا بیرنگ سیف ایک بیرنگ نہیں ویل کے دو بیرنگ اس سے سیف ہوں گے اس کے بعد اس کے بعد میرے پیارے بھائی یہ ہے لیڈر پلیٹ کے بریکشو کے پلیٹ پہ یہاں پہ ایسے گریس لگانی ہے ایسے ساری گریس لگا دینی ہے آپ نے یہاں پہ آپ نے گریس لگا دی یہاں پہ گریس لگانے کے بعد گریس لگانے کے بعد ادھر لیو بیٹا فرانڈ ویل پہ اگلے لیڈر فرانڈ لیڈر پلیٹ میں بھی چاروں طرف ایسے گریس لگانی ہے یہ میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہوں اے سے زیڈ تک پھر اس ہیڈ سے لیو بیٹا پھر یہ سیل ہوتی ہے یہ سیل ہوتی ہے جو اندر پانی نہیں جاتا یہ اوپن بیرنگ ہوتا ہے فرانڈ ویل کا لیکن گریس یہاں پہ بھی آپ نے لگا لینی ہے وارشوں کے بعد اچھے طریقے سے آپ نے واش کروانا ہے اس کے بعد نیا آئیل یہ کیبلوں کے اندر لگانا ہے پریشر سے پریشر سے کیبلوں کے اندر لگانا ہے دوسرے نمبر پہ یہ بریک پہ بلکل اسی طرح لگانا ہے جیسے آپ نے پھر آپ نے یہ ایکسلیٹر ہیڈی کھولنی ہے یہ ایکسلیٹر ویر کھولنی ہے کھولنے کے بعد آپ نے یہاں بھی بھی آئیل لگا دینا ہے یہ دیکھنا میرے پیارے بھی ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے ویڈیو آپ کے کام کے لیے اگر جس بھائی کو سمجھنا لگے ہماری ویڈیو سیف کر لے سیف کر کے رکھ لے ویڈیو کو دیکھ کے بھی آئیل لگا ہے ادھر لےو بیٹا کیمرہ یہ دیکھو یہ بلڈ کھل گیا ہے اس کے اندر آئیل دینے آپ نے اچھے طریقے سے بعد میں اس کو کپڑا مار دینا ہے بعد میں آپ نے اس کو کپڑا مار دینا ہے یہ میرے پیارے بھائی پھر یہاں پہ لگانا ہے تاکہ آپ نے دیکھتے ہو ایکسی لیٹر بارش کے دوران اکثر گاڑیوں کا ایکسی لیٹر جام ہو جاتا ہے اب اس کے بعد آتی ہے یہ کام مکمل ہو چکا ہے یہاں پہ بھی آپ نے سوری یہاں پہ بھی آپ نے تیل لگانا ہے فرانٹ بریکوں تو اس کو اس کے بعد آپ نے لگانا ہے یہاں پہ سٹینڈ پہ چین کور کھولنے سے پہلے اندر سے آئل لگا دینا ہے چیک کالا آئل لگا لو یہاں پہ چیک آپ کالا آئل یوز کر سکتے ہو اس کے بعد میرے پیارے بھائی اس کے اندر جمپر کے اندر ریل جمپر کے اندر سپرنگ ہوتی ہے اس کو زنگ لگتا ہے اس کو آپ نے ایسے ڈیزل مارنا ہے دونوں شاہ کو جو ڈیزل ڈیزل مارنا ہے اس وقت آپ نے ایسا گاڑی کو مومنٹ کر دلانا ہے شاہ کو اوپر نیچے کرنا ہے یہ فرانڈ شاہ میں فرانڈ شاہ میں میرے پیارے بھائی اگر ہو سکتا ہے تو گاڑی پوری کو بھی آپ مار سکتے ہیں اگر پوری گاڑی کو نہیں مارتے ڈیزل تو آپ جو جگہ میں نے بتائی ہے ڈیزل والی وہاں پہ آپ گاڑی کو ڈیزل مارنا ضروری ہے اب جو جس پونڈیشن میں گاڑی کھڑی ہے ڈیزل لگ چکا ہے لگ چکا ہے پانی کے اندر بلکل چلاؤ واتر پروف کرنی ہے تو پلک کیاپ کو اپنے گریس لگا دینی ہے اوپر نیچے اگر شلوشن ٹیپ نہیں آتا شلوشن ٹیپ ہے تو وہ لگا لو شلوشن ٹیپ تاکہ لگا بھی لو تو یہ گریس پھر بھی لگاؤ ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی یہ تھی ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو اس کو لائق لازمی کرو اور اس چینل کو سکرائب کرو بیل لگے کے گھنٹے کے نشان کو بھی دباؤ میں آپ سے ملتا رہوں گا میرے پیارے بھائی اگلی ویڈیو پہ ملوں گا آپ میرے ویڈیو بننے کا مقصد یہ ہوتا ہے سرکار کہتے تھے کہ علم دے جاؤ قبر میں ساتھ نہ لے جاؤ علم میں دینے آیا ہوں جو مجھے آرڈر ہے اس حساب سے میں علم دینے آیا ہوں آپ یہ نہ سمجھو کہ میں یوٹیوب کی لالش میں آیا ہوں یوٹیوب کے لیے آیا ہوں کوئی پیسے کمانے کی نہ میں علم دینے آیا ہوں آپ کو اچھا لگ رہا ہے جب بورا لگ رہا ہے یہ آپ کے اوپر ہے کوئی اچھا کمینٹ کرتا ہے جب بورا کرتا ہے اس کی تربیت کے اوپر ہے میں بہت دعاوں سے آپ اجابت چاہتا ہوں اوکے کر ڈن کر کیمرے کو فند کر